پاکستان تحریک انصاف کی ایمینے شاندانہ گلزار نے بتایا کہ بشہ بی بی کی دھمکیاں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دو برس سے غائب ہیں ہمارے لیے نہیں ہم بانی کے سپاہی ہیں اور ان کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے اس وقت ہمارے نمائندے عبدالحکیم محمد ایمینے شاندانہ گلزار کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی عبدالحکیم جی بالکل اسلامباد درنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے ایز ایم پی ایز اور جتے بھی قائدین ہیں مقامی سطح پر اور قومی سطح پر چوبیس نومبر کے احتجاج کے لیے اسلامباد جانے کے لیے درنے کے لیے تیاریہ جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی مزید شاندانہ گلزار موجود ہیں موجود ہیں ان سے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں میڈم کیا تیاری کی جا رہی ہے اس بار یہ تو آخری کال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شکر الحمدللہ وطن میں مجاہدوں کی اور وطن دوستوں کی کمی نہیں ہے پہلے لوگوں کو شک ہوتا تھا پاکستانی لوگوں کو ایک کمزور نگاہ ایک مکرو نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ ہم لوگ جہاد والے نہیں ہیں لیکن فشلے دو دھائی سال میں یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ہم بغیر تنخواہ لینے والے اصلی وطن کے مجاہد ہیں ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم خدا پرستیں تھریٹس اس کو دے رہے ہیں جو خان کا ہے ہی نہیں تو وہ تھریٹس سے تھوڑی آگیا ہے جو دو ڈھائی سال سے نظر ہی نہیں آئے تو وہ آگے کیا نظر آئیں گے کوئی فائدہ نہیں دیکھیں گے آپ ہم میں نون میں اور پیپل میں تو فرق ہے یہ کہ ہم آنٹیوں کے بیگز نہیں اٹھاتے فریال توارپور کے مریم نواز کے ہم خان کے جاننے ساتھ بلکل بہت شکریہ شاندانہ گلزار رکن قومی اسمبلی جو کہ میں ساتھ بات کر رہی تھی اور پاکستان تریکی صاف کے درنے کے لیے تیاریہ اروج پہ تیاریہ کر رہی ہے